اسلام علیکم ویلکم ٹو لائیولی کوکنگ اس کے بعد ہم اس میں مٹن ایٹ کریں گے مٹن میں یہاں پہ لے رہی ہوں بونز والا تقریباً ایک کیجی مٹن کو ہم پہلے پانچ منٹ کیلئے اچھے سے فرائے کریں گے اور اس کے بعد ہم اس میں حض بیضائی کا نمک ایٹ کریں گے اچھے سے مکس کریں گے اور اب ہم اسے کور کر کے پکائیں گے کور کر کے ہم نے اسے تقریباً چار سے پانچ منٹ پکا لینا ہے اب ہم اس میں ادرک اور لہسن کا پیسٹ ایٹ کریں گے ٹو ٹیبل سپون میں اس میں ادرک اور لہسن کا پیسٹ ایٹ کر رہی ہوں اور اب ہم اسے مکس کریں گے مکس کر لینے کے بعد ہم اسے کور کر کے پکائیں گے کور کر کے ہم نے اسے تب تک پکا لینا ہے جب تک کہ اس کا پانی خوشک ہو جائے جب اس کا پانی خوشک ہونا شروع ہو جائے تو اب ہم اس میں مسائلہ اٹھ کریں گے ہم اس میں ڈالیں گے ہلدی پاورڈر 1 ٹی سپون زیرہ پاورڈر 1.5 ٹی سپون صرف مرچ کا پاورڈر ہم اس میں ڈالیں گے 2 ٹی سپون آپ اپنی ٹیسٹ کے حساب سے کم یا زیادہ بھی کر سکتی ہیں اگر آپ کو کم مرچے پسند ہو تو آپ 1 ٹی سپون بھی اٹھ کر سکتی ہیں دیگی لال مرچے ہم اس میں اٹھ کریں گے 2 ٹی سپون گرم مسالہ یہ تازہ کٹا ہوا گرم مسالہ ہے یہ ہم اس میں اٹھ کریں گے 1 ٹی سپون اور اس کے انگریڈینس میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں لکھ کر بتا دوں گی تو آپ وہی والا مسالہ یوز کریں اب ہم اسے فرائے کریں گے 3 سے 4 منٹ کے لیے اچھے سے ہم نے اسے فرائے کر لینا ہے اب ہم اس میں دہی اٹھ کریں گے دہی ہم اس میں تقریباً 1 کپ اٹھ کریں گے بھر کے اور اسے میں نے اچھے سے پھینٹ لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتی ہیں کہ اچھے سے سموتھ ہو گیا ہے اس ٹائم ہم اس کی آنچ بند کر دیں گے جب ہم اس میں دہی اٹھ کریں گے تو ہم اس کی آنچ بند کر کے اس میں اٹھ کریں گے اور اس کے بعد اس کو بھون لیں گے اتنا ہم نے اسے بھون لینا ہے کہ دہی کا پانی خوشک ہو جائے اب ہم اس میں گرم پانی ایڈ کریں گے گرم پانی اس میں مست ہے آپ اس میں تھنڈا پانی بلکل بھی مت اٹھ کریں ایک گلاس ہم نے اس میں گرم پانی ایڈ کر لینا ہے اب ہم اسے کور کر کے کک کریں گے اگر آپ چاہے تو آپ اسے پریشر کک بھی کر سکتی ہیں ہم اسے تقریباً تیس منٹ کے لیے کک کریں گے تیس منٹ کے بعد ہم اس میں براؤن کی ہوئی پیاز ایڈ کریں گے یہ ایک ادت لارچ سائز کی پیاز ہے جسے میں نے براؤن کر لیا ہے اور اسے میں نے کرش کر لیا ہے جائفل جوہتری کا پاوڈر ہم اس میں ایڈ کریں گے ون بائی فور تی سپون زیادہ نہیں ڈالنا تازہ کٹا ہوا گرم مسالہ تازہ گرائنڈ کیا ہوا ہے یہ ہم اس کے اوپر پھر سے ڈالیں گے ون ٹی سپون اور اب ہم اسے پھر سے کک کریں گے جب تک کہ گوشت اچھے سے گل نہ جائے اور گریوی اچھے سے گاڑی نہ ہو جائے یا گاڑی ہو گئی ہے اور مٹن ہمارا کک ہو گیا ہے اب ہم اس کا فلیم بند کر دیں گے اور اس میں ڈالیں گے ون ٹی سپون کیوڑا وارٹر اگر کیوڑا ایسنس ہے تو آپ ہاف ٹی سپون ایڈ کریں وہ کانسنسٹریٹڈ ہوتا ہے تو اس کا ٹیسٹ تیز سا ہوتا ہے میں یہاں پہ کیوڑا وارٹر یوز کروں گی اور اب ہم اسے ڈھکن ڈھک کر پانچ منٹ کے لیے ایسی چھوڑ دیں گے فلیم ہم نے آف ہی رکھنا ہے اور یہ ہمارا ڈیلیشیس مٹن کورما تیار ہے بہت ہی زبردست اس کی خوشبو ہے اور بہت ہی زبردست قسم کا یہ کورما ہمارا تیار ہے بہت ہی چھٹ پٹ بننے والا بہت ہی ایزی اور سمپل انگریئنٹ سے بننے والا کورما ہے آپ اسے اس ایدوالہزہ پر ضرور ٹرائی کیجئے اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اگر آپ کو کوئی بھی بات پوچھنی ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتی ہیں میں آپ کے ہر سوال کا جواب دوں گی اور ہمیں جوائن کیجئے ہمارے فیس بک پیج لائیولی کوکنگ پر اللہ حافظ